مسیح اسو میں مبشر جعوید گل اور مرسز رہیلہ کا آپ کو سلام آج کا امارا موضوع مسیحوں پر شیطان کے حملے رہے گا تورف کسی گزشتہ سبب میں ہم نے دیکھا تھا کہ شیطان ایک حقیقی زندہ اور سارگرمی عمل دشمن ہے یہ پہلے میں میسیج دے چکا ہوں پہلا پدرس پانچ باب آٹھ نو آیات کو پڑھیں تم مشیار اور بیدار رہو تمہارا مخالف عبلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پڑھتا ہے یہ کہ اس کو پھاڑ کھائی تم ایمان میں مضبوط ہو کر یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ایسے ہی دوک اٹھا رہی ہیں اور اس کے ساتھ افسیوں چار باب ستائی ساتھ پڑھیں عبلیس کو موقع نہ دو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں دوبارہ سے اس کو میڈیٹیٹ کریں اس کو سوچیں اس پر یہ برس کیا کہہ رہی ہے عبلیس کو موقع نہ دو اس کا مطلب ہے کہ ہم عبلیس کو موقع دیتے ہیں کیسے موقع دیتے ہیں جو اس کی دل پسند پھلیاں ہیں دل پسند چیزیں ہیں اس کے لئے ہمارے دل میں دلچسپی ہیں جو وہ پسند کرتا ہے تو ہم اس طرح سے اس کو موقع دیتے ہیں اگر ہم شتان کا مقابلہ نہیں کریں گے تو پھر شتان خود ہمارے مقابلے پر اترائے گا اور ہمیں بلکل زمین بوس کرنے کی کوشش کرے گا ہمیں بلکل نکارہ کر دے گا ہمیں بلکل جسمانی طور پر روحانی طور پر بے اثر کر دے گا شتان خدا کے ہر سچے فرزان پر حملے کرتا ہے یعنی یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ روحانی سور میں ہیں جو خدا کے اندر چل رہی ہیں ان کا وہ جانی دشمن ہے وہ نہیں چاہتا کہ وہ آگے امزید ترقی کریں اور ان کی ترقی میں وہ رکاورٹ بنتا ہے میں یہ صرف ابھی چند ابلیس کی خصوصیات کے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے وہ آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور پانچوں پائنگ شیطان جھوٹا ہے خونی ہے دفر کے ڈالتا ہے دیس بدل کر دھوکہ دیتا ہے گرجنے والے شیئر ببر کی ماند ہے نورانی فرشتے کے روح میں کام کرتا ہے نمبر ساتھ بعض لوگ ایک طرح کے بے عمل جنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ پوائنٹ آپ گھوڑ سے سنیں دوبارہ بولڈاؤں میں بعض لوگ ایک طرح کی بے عمل جنگ کرنے کوشش کرتے ہیں اور اتنا کہہ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ میں خدا پر بروسہ رکھتا ہوں اور رکھتی ہوں اور شیطان کی میں پرواہ نہیں کرتا تو یہ جو ہے ایک اپنے دل کو تسلی دینے والی بات ہے تو اس کا صرف یہ لفاظ کہہ کہ بند کر دینا یہ کافی نہیں ہے ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے آئیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے اوپر کس طرح سے حمل آور ہوتا ہے واٹ آر اٹیک ساؤک ٹیبل ابلیس کے حملے کیا ہیں نمبر ون سب سے بڑا حملہ جو اس کا ہے وہ ہمیں سست بنا دیتا ہے ہمیں ایک قاہل بنا دیتا ہے جیسے کہ کچھ میڈیسن ایسی ہیں کہ وہ آسدہ آسدہ انسان کو جب وہ ختم کر دیتی ہیں سروپ وائزن جیسے میں کہتا ہوں تو سروپ وائزن جو ہے سستی اور کہلی کا جو ویپن ہے ابلیس کا یہ وہ بڑے اونچے پیمانے پر استعمال کر رہا ہے اور خدا مند چاہتا ہے کہ وہ ہم اس پر غالب ہیں وہ ہمیں کہلی اور بوجل پن کی روح کے ساتھ ہم پر اٹیک کرتا ہے اور ذہن غیر معمولی طور پر کند ہو جاتا ہے تھکن آ جاتی ہے آگے بڑھنے کی آرزو ختم ہو جاتی ہے کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا دل کرتا کہ بس ہم سوئے رہیں اور سوست رہیں تو یہ اس کی بہت بڑی چال ہے اگر ایسا ہے تو پھر آپ سوچیں کہ آپ اس پر آپ نے غالبا نا یہ ابلیس کا حملہ ہے وہ آپ کو بے خابی اور ذہنی دباؤ میں ڈال دے گا اور اس کے ساتھ دوسرا حملہ جو ابلیس کا ہے وہ بے خابی کی صورت میں ہم پر حملہ بر ہوتا ہے یعنی ہمیں سونے نہیں دیتا اگر شیطان ہمیں جگانے میں کامیاب ہو جائے جگائے رکھنے میں کامیاب ہو جائے تو ہمارے حواس کند ہو جاتے ہیں ہماری سرگرمیاں سست پڑ جاتی ہیں یا کئی مقام پر رک جاتی ہیں زندگی کے عام معمولات میں خلل پڑ جاتا ہے تو لہذا وہ ہمیں سونے نہیں دے گا بعض اوقات ہم بہت زیادہ کام کاج کی وجہ سے سو نہیں پاتے تو یعنی ابلیس ہمارے ذین میں یہ خلل ڈالے گا اور کام کی زیادتی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یہ ہم نے خود دیکھنا ہے کہ وہ ہمیں کیوں سونے نہیں دے رہا اور نمبر تین وہ ہمارے احساب پر اٹیک کرتا ہے اور اس لئے کے ساتھ شیطان ہمارے بدن پر حملہ کرنے کی پوشش کرتا اور احساب کا کھچاؤ پیدا کر دیتا ہے احساب پر زیادہ دباؤ پڑا جائے تو کمزور حالت میں ہمیں آسانی سے گناہ میں گل جا لیتا ہے احسابی کمزوری تو خدا من خدا چاہتا ہے کہ یہ بھی ایک ابلیس کا بہت بڑا حملہ ہے نمبر چار وہ ہمارے اقل اور ذہن کو جو ہے گند کر دیتا ہے دوسرا کرنطیوں چار باب چار ہے شیطان نے گیر نجات یابتہ لوگوں کی اقلوں کو اندہ کر رکھا ہے آج بھی وہ اسی جدو جہد میں ہے کہ ان پر دبارہ قبضہ کرے شیطان غلط خیال غلط توسر یا غلط صبر کی مدد سے ذہن میں داخل ہو جاتا ہے پاکلام کے مطابق انسان کے خیالات اس کی ذات کی اکاسی کرتے ہیں شیطان گڑواہٹ کسی کے خلاف تلخی غصہ بگز مایوسی اور تعلقات تعلیم یا کاروبار میں نکامی یا گھمنٹ کے ذریعے دماغ میں داخل ہوتا ہے تو لہٰذا اگر ہمارے ذہن میں کسی کے لئے تلخی اور گڑواہٹ ہے تو ہم اس کو ابھی سے ختم کر دیں اور نکال دیں ابلیس کا جو ہے پانچ ماں حملہ جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے ہمیں خود کشی کے لئے اکساتا ہے کتنے لوگ ہیں جو آج دنیا میں ایک شکش خردہ زندگی بسر کر رہے ہیں ایک فیلئر زندگی بسر کر رہے ہیں ایک نکام زندگی بسر کر رہے ہیں اس کی وجوہات مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں یعنی ازدواجی زندگی میں نکامی یا خاندان کندر تمام ضروریات پوری نہیں ہوتی پیسے کی کمی کاروبار نہیں میاں بی بی کندر لڑائی جھگڑا بچوں کے خراجات پورے نہیں ہوتے اور انسان تنگ آ کر اپنے آپ کو جو ہے پھر وہ زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہے تو میں نے بتایا کہ یہ حملہ جو ہے ابلیس کا ہے وہ ہمیں کوشش کرتا ہے اور خودکوشی کے لیے اکساتا ہے اور اس سے ہم نے باز آنا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ابلیس کی ایک بہت بڑی چال ہے زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے زندگی کا مالک خدا ہے اور خدا مند خدا چاہتا ہے اگر اس قسم کی خواہش ہمارے اندر آتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ختم کر دیں تو یہ ابلیس کی چال ہے اور اس پر ہمیں غالب آنا چاہیے اگر آپ کو پیسے کی کمی ہے یا ہر روز کی ضروریات پوری نہیں ہوتی لا علاج مرض ہے آپ اس سے تنگ آگئے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ بائبل کا خدا محبت کا خدا ہے وہ پھر بھی انحالات کے باب جود بھی باب سے محبت کرتا ہے آپ یہ بولیں کہ خدا مجھ سے محبت کرتا ہے خدا مجھ سے پیار کرتا ہے اے شیطان تم مجھ سے دور ہو خدا من دیکھ رہا ہے کہ میں دکھ اٹھا رہی ہوں اور دکھ اٹھا رہا ہوں وہ اپنے وقت پر مجھے سر بلند کرے گا تو آپ اس خواہش پر اگر ابلیس لاتا ہے تو اس پر آپ غالب آئیں آگے ساتمہ پوائنٹ بعض اوقات یہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا روپیہ پیزہ خرچ کرنے کی عادت ہیں کچھ لوگ جہاں ضرورت سے زیادہ ان کے دماغ میں تاری رہتا ہے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے آپ نے بار بار گھر کو سمان جہاں فرنیچر چینج کرنا ہے اور ترہ ترہ کے جہاں بیٹ کو نیا خریدنا ہے اور نئے نئے چیزیں لانی ہیں تو اگر وہ نام بھی ہو تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے میں یہ نہیں کرنا کہ گھر کو جہاں صحیح نہیں رکھنا چاہیے یعنی ضرورت سے زیادہ جو چیز ہے پیسہ خرچ کرنے کی اپنی ذات پر پیسہ خرچ کرنا اور خام کھا ہی دابتوں میں پیسہ خرچ کرنا تو یہ چیزیں جو ہیں ہم ان پر جو ہے غالب آئیں میں نے ایک بک میں پڑھا تھا ایک عورت کے بارے میں کہ اس نے ایک دس سال کے عرصہ میں دس مختلف مکان بدلے ہر مکان میں نیا ساز و سمان فرنیچر مہیا کرنا یہ وقت کا اور دولت کا زیان ہی تو اور کیا ہے شیطان بعضوں کا اچھی بات سے بھی فیدہ اٹھا لیتا ہے اور اس کی ضرورت سے زیادہ گرواہ کر ہمیں گناہ کا شکار بنا دیتا ہے آگے ساتمہ پوائنٹ جی ہے فیشن کی لگن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بہو بیٹیاں بہت زیادہ اس فیشن کے اندر نئے نت نئے قسم کے ڈیزائن آتے ہیں اور کلان کہتا ہے حیادہ لباس پہننا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج خواتین جو ہیں وہ غیر حیادہ لباس پہن کر اپنے بدن کو نمائع کرتی ہیں اپنے بدن کو جو ہے وہ زیادہ شو آف کرتی ہیں دکھاتی ہیں تو خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ جو کلیسیا ہے وہ مسیح کی دلن ہے اور مسیح کی دلن کا لباس وہ حیاتار ہونا چاہیے ہمارے بدن کا خواتین کوشش ہونی کہ ان کے بدن کا کوئی حصہ نمائع نظر نہ آئے اتنے جو ہے ٹائٹ کپڑے نہیں پہننے چاہیے کہ بدن کے عزا نظر آئیں اتنے بری کپڑے نہیں پہننے چاہیے تو خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم فیشن جو ہے یہ بھی ایک ایول سپرٹ ہے اس سے ہم نے اس پر غالب آنا ہے اور حیات دار لباس پہنا ہے اپنے سر کو ڈھانکنا ہے اور یہ ساری باتیں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے ہر پوائنٹ اپنے اندر ایک وسیع مضمون گیرے ہوئے ہے اتنا وقت نہیں کہ میں ایک ایک پوائنٹ پر لمبے لمبے میسج دوں تو لہذا فیشن کی دھوڑ سے ہمیں بچنا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں آگے ساتھمہ جو آٹھمہ پوائنٹ ہے نکتہ چینی تنقید یہ ایک بہت ہی ایسا گناہ ہے جو کہ آج ہماری کلیسیوں میں دن بڑن جڑ پکڑتا جا رہا ہے اور کلام مقدس میں لکھا مکاشو کی کتاب بارہ باب اس کی ساتھوییت سے لکھے آن ورڈ پڑھیں بارہ تک لکھا کہ بھائیوں پر الزام لگانے والا نیچے گرا دیا گیا جو دن رات بھائیوں پر الزام لگاتا تھا تو انسان انسان پر الزام نہیں لگاتا یاد رکھیں الزام لگانے والا کون ہے ابلیس ہے اور ابلیس ہمارے اندر آ کر دوسروں پر الزام تراشی کرتا ہے اور ہر آدمی یہ سوچا کہ میں درست ہوں میں درست ہوں میری کوئی گلتی نہیں ہے میرا کوئی گناہ نہیں ہے دوسرے کا گناہ ہے تو لہذا اگر ہر آدمی یہ سمجھے کہ یہ میری گلتی تھی تو ابلیس جو ہے آج کے دور میں اس ہتھیار کو بڑے بیمانے پر استعمال کر رہا ہے اور ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہم خوراں دوسرے پر جائے نکتہ چینی ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس گناہ سے جی ہیں ہم بچیں تو لہذا آج ہم دیکھیں اگر کوئی ہم پر نکتہ چینی کر رہا ہے تنقید کر رہا ہے اب تنقید یا نکتہ جینی تنقید بھی جائے ایک دو تعمیری ہے اور اس کے لیے میں آپ کو نہیں کرتا آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں بتائیں کہ بیٹا یہ نہیں کرنا یہ کرنا چاہیے یہ تعمیری کنسٹرکٹف تنقید ہونی چاہیے لیکن دسٹرکٹف تنقید جو ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے خام کا اپنے دل کی بڑھات نکالنے کے لیے کسی پر تنقید کرنا تو میں اس قسم کی تنقید کر رہا ہوں تنقید کی بات کر رہا ہوں ان ساری باتوں سے ہم نے بچنا ہے اور ایک اور ابلیس کا جو ہے میرے خلال آٹھمہ پوائنٹ میں بتا رہا ہوں روحانی غرور اور آپ جانتے ہیں کہ یہی وجہ ہے جس وجہ سے ابلیس اسمان سے گرا دیا گیا وہ خدا کے بیٹے کے دوسرے درجے پر بڑھنا چاہتا تھا اگر آپ یہ سایہ چودہ باب اس کی بارمیات پڑھیں تو وہ اپنے آپ کو خدا سے بھی اپنا بڑا تخت بنانا چاہتا ہے پھر جہ ہسکیل ٹھائیس باب اس کی سلمی آئیس آن ورڈ آپ پڑھیں تو یہ ابلیس کا گمن اور غرور تھا وہ اپنی ایک لقص سلطنت تو خدا کے بیٹے کے خلاف بنانا چاہتا تھا اور خدا نے پھر اسے آسمان سے نیچے گرا دیا تو یہ یاد رکھیں کہ گمن گرور تکبر کا نتیجہ ہمیشہ گراوٹ ہوتا ہے اور اس طریقے کے ذات ابلیس ہمارے اندر گرور پیدا کر سکتا ہے جو کچھ میں ہوں میں ہوں میری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اگر میں نہ ہوں تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا یعنی میں 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 اپنے اندر میں پیدا کرنا تو جب میں آ جاتی ہے تو سمجھے کہ یہ گرور کی نشان دہی ہے اور گرور جو ہے ہمیشہ ہماری روحانی تنظلی کا سباب بنتا ہے تو بعض اوقات ہم اپنے کپڑوں پر فخر کرتے ہیں ہم اپنے اس کے اوپر حسب نصب پر فخر کرتے ہیں ہم اور اپنی تعلیم پر ایڈوکیشن پر اپنے مرتبے پر اپنی خوبصورتی پر اپنے حسن پر اور یہ ساری چیزیں جو ہیں خدا من چاہتا خدا ان سے ہم بچیں اس فخر سے ہم بچیں خدا من کا بندہ کہتا ہے گلیشین چیکٹر سکس ورس فورٹین میں خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں اگر میں فخر کروں تو سوائے خدا مسیح کی سلیب کے میرا فخر صرف مسیح کی سلیب ہے میں اس پر فخر کروں گا کیوں اس کے اس لئے سے دنیا میرے مر گیا تو میرا اور آپ کا فخر مسیح یسو کی سلیب ہے تو لہذا کلام میں لکھا ہے یرمیہ 29 میں کہتا ہے کہ نہ کوئی اپنی قوت پر نہ صحب حکمت اپنی حکمت پر نہ طولت من اپنی طولت پر فخر کرے اگر فخر کرے تو اس بات پر فخر کرے کہ مجھے جانتا اور سمجھتا ہے تو لہذا یہ گمانڈ گروڑ کا یہ ہتھیار جو ویپن ابلیس قسرت کے ساتھ ہے وہ استعمال کر رہا ہے تو خدا مند خدا چاہتا ہے کہ ہم اس گروڑ سے اس ابلیس کے ویپن سے بچیں ہم ڈاؤن ٹو اردھ رہیں آپ جو کچھ ہیں وہ نظر آئے گا آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں یہ ہوں دنیا دیکھتی ہے دنیا کی آنکھیں ہیں اور آپ کو منوانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے وہ نظر آئے گا لہذا آپ کو زیادہ ضرورت سے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میری وجہ راتا ہے کہ جو شیخی مارت ہیں دنیا ان کو بھی جانتی ہے اور جو لوگ خدا کا کام کرے سچے دل سے ان کو بھی لوگ جانتے ہیں تو لہذا ہم اس گناہ سے ہم بچیں تو کیا ابلیس کا مقابلہ کرنے کا کوئی طریقہ ہے آئیں ہم اس پر غور کریں تھوڑی دیر کے لیے ابلیس کا مقابلہ کرنے کے لیے میں چاہوں گا مقدس یقوب کا خط چار باب سایت کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہے ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے کیا ہوگا بھاگ جائے گا نمبر دو جو ہے افسیوں چھے باب اس کی گیارہ سے لے ٹھارہ آیات تک آپ پڑھ گیا یہ میسیج میں پہلے دے چکا ہوں کہ ہم ان ہتھیاروں کو باندھ لیں سچائی کا سکھ مرکس کر یعنی سچائی جب بولتے ہیں تو پھر ابلیس ماری کمر پر حملہ ور نہیں ہوگا اور راست بادی کا بختر یہ چھاتی کیلئے ہے چیست کیلئے ہے پاؤں میں صلح ہم بجا سکیں مجاد کا خود یہ سر کی افادت کے لئے ہے حملہ آبر ہونے کے لئے روح کی تلوار یعنی کچھ جو ہے ابلیس کا بچاؤ کے لئے ہے اور کچھ ہتھیار خدا نے ہمیں اٹیک کرنے کے لئے دی ہیں حملہ کرنے کے لئے دی ہیں حملہ آبر ہونے کے لئے روح کی تلوار یعنی خدا کا کلام ہے وہ ہم لے لیں اور چوتھا پند مسیح کو پہن لو رومیوں تیرہ باب چودہ آتھ خدا یسیح کو پہن لو اور جسم کی خاشیوں کے لئے تدبیریں نہ کرو اور اب جب ہم مسیح یسیح کو پہن لیں گے تو پھر ابلیس کہاں حملہ کرے گا یعنی جس طرح بھی وہ بڑے گا اس کچھ ہے مسیح کا لباس نظر آئے گا اور مسیح کے لباس خود پہن نہیں ہو سکتا اور پھر آگے پانچوں پینٹ ہر وقت دعا اور مناجات ہم کرتے رہے ہیں دعا مانگے اس سے چھے باب ٹھا رہا ہر وقت ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اسی گھر سے جاگتے رہو کہ سب مقصدوں کے واسے بلا ناگا دعا کرو اور آخر میں ہم دیکھتے مقاشوہ بارہ باپ اس کی گیار میاد برے کے خون میں اپنے آپ کو چھپا لیں برے کے لہو میں اپنے آپ کو جب ہر روز صبح اٹھتی ہیں تو بلکہ رات کو سونے سے پہلے اپنے گھر کو اپنے بچوں کو برے کے خون میں چھپائیں صبح ڈوٹی پہ جانے سے پہلے اپنے آپ کو اپنے گھر کو اپنے میاں کو بیوی کو برے کے خون میں آپ چھپائیں تو یہ ابلیس جو ہے وہ یسو کے خون کو دیکھ کے بھاگ جاتا اس یسو کے خون کے آگے ٹھہر نہیں سکتا آپ جانتے جب انہوں نے برے کا خون ملک مصر میں اپنے گھروں پر لگایا تو ابلیس ان کو نقصان نہ بن چاہ سکا تو لہٰذا آپ اپنے آپ کو خدا ان کے سامنے رکھ دیں اور خدا انی یسو مسی کے سامنے پیش کر دیں اور اس کا مقابلہ کریں میں ابلیس کے اٹیکس بتائیں اور اسے بچاؤ کا طریقہ بتائیا آپ کو خلاص حاصل اکلام کیا ہے اگر آپ گناہ کریں تو فورا پہلا یونہ ایک باب نو کے مطابق اس کا خدا ہم سب اس کلام کے بسیلہ سے برکہ دے آمین